موسیقی کیمیسٹری بک ٹو چپٹر نمبر سیکس لاس لیکچر کے اندر ہم لوگ سٹیل کی مینفیکچرنگ ڈسکس کر رہے تھے اور ہم لوگ انہیں دو قسم کے فرنسز ایک پروسیس دیکھے تھے ایک اوپن ہارٹ پروسیس ہم لوگ انہیں ڈسکس کیا تھا اور ریسنٹ لیکچر کے اندر ہم لوگوں نے بیسمر کنورٹر یا بیسمر پروسیس ڈسکس کیا آج کے لیکچر میں ہم اگین ایک نیا ٹاپک سٹارٹ کر رہے ہیں جو کہ ہے کروشن کروشن سب سے پہلے تو یہ کہ کروشن کو ہم ڈیفائن کیسے کرتے ہیں کروشن کیا ہوتا ہے کروشن بسکلی ڈیگریڈیشن یا کیمیکل ڈکے کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اور کروشن عمومن جو ہے ہماری میٹلز کے اندر ہوتی ہے یعنی کیمیکل ڈکے آف میٹلز اور میٹلز کپ ڈکے ہوتے ہیں جب ان پر سراؤنڈنگ سراؤنڈنگ جو ہوتی ہیں فر اگزمپل ایئر یا ایئر کے اندر کا جو موائسچر ہے وہ اس کے ساتھ ریاکٹ کرتا ہے تو اس وجہ سے جو آپ کا کیمیکل ڈکے ہوتا ہے میٹل کا یا ڈیگریڈیشن جو ہوتی ہے پولیمیٹس کی ان کو کیا کہتے ہیں کروشن اس پوسیس کو ہم کہتے ہیں کروشن سب سے سمپل اگزمیٹل کروشن کی میں آپ کو یوں دے سکتا ہوں کہ لیٹسے آپ کے پاس ایک پلیٹ ہے زنگی کی ڈک ہے سمپل زنگ ہے زنگ کی پلیٹ کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اوپر re�천 ڈک کے ایٹمز ہوں گے سارے کیونکہ پیورلی زنگ کی پلیٹ ہے تو یہ سارے کے سارے زنگ کے ایٹمز ہیں اس کے اندر ڈک ہے اور زنگ جوکہ ہمارے پاس میٹل ہے تو یہ سارے کے سارے constructive bonds میں آپ اس میں جھوڑے، اب اگر میں یہ کروں کہ اس زنک کی جو پلیٹ ہے اس کے اوپر میں تھوڑا سا ایسیڈ پھینک دوں لیٹس ایم میں ایچ سی ایل پھینک دیتا ہوں اس کے اوپر تو ایچ سی ایل کی ایک لیئر ادھر اوپر آنے کی کوشش کرے گی ایچ سی ایل کی اور ایچ سی ایل بسیکلی اس چیز کو کہتے ہیں ایچ پلس اور سی ایل مائنس اب ہوگا یہ کہ یہ جو آپ کا زنک ہے نا یہ زنک چینج ہو جائے گا اس میں اور ساتھ دو الیکٹرونز لوس کر جائے گا اور دو الیکٹرونز لوس کرنے کے بعد یہ جب ایک آئین بن جائے گا وہ آئین ریاکٹ کر جائے گا کلورین کے ساتھ اور زنک کلورائیڈ بنا دے گا اور یہ جو دو الیکٹرونز تھے یہ کہاں جائیں گے یہ الیکٹرونز چلے جائیں گے ہائیڈروجن کے پاس اور ہائیڈروجن ان دو الیکٹرونز کو لے گا اگر ایک الیکٹرون ہائیڈروجن لیتا تو وہ ایک ایٹم بن جاتا تو یہ دو ایٹمز بن جائیں گے بسکلی ہائیڈروجن کے ایٹمز بن جائیں گے یہ دو اسٹرائی ایک کریں گے اس کے ساتھ اور یہ دو ہائیڈروجن کے ایٹمز بسکلی مولیکیول کی فارم میں یہ ایوپریٹ کر جائے گا یا ایسے یہ سولوشن کے اندر سے نکل جائے گا ٹھیک ہے تو بسکلی ہوا یہ کہ یہاں سے آپ کا ایک زنک کا ایٹم کم ہو جائے گا ٹھیک ہے باقی آپ کا سٹرکچر اسی طرح رہے گا اب اگر آپ مزید ایک اور زنک یہاں سے ریڈیوز کرتے ہیں تو کیا ہوتا جا رہا ہے آپ کا یہاں سے جو مٹیریل ہے ٹھیک ہے وہ ریموو ہوتا جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ ہی ہم نے اوپر ڈیفائن کیا تھا کیمیکل ڈکے آپ کا جو ایلیمنٹ ہے یہاں سے زنک جو ہے یہ ڈکے ہوتا جا رہا ہے ٹھیک ہے سراؤنڈنگز کے ایکشن کی وجہ سے تو عمومی کروزن کو جو بچے انڈرسٹین کرتے ہیں وہ اس کو صرف اوکسیڈیشن سمجھ جاتے ہیں کہ یہ صرف جو رسٹ وغیرہ لگتی ہے نا جو زنگ وغیرہ ہوتا ہے وہ اس کو کروزن سمجھتے ہیں کروزن کسی بھی مٹیریل کی ہو سکتی ہے ضروری نہیں ہے کہ آئرن ہی کی ہو ٹھیک ہے آئرن کے کیس میں ہم اس کو رسٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے اب اس سے پہلے کہ میں آگے جا ہوں میں الیکٹرو کیمیکل تھیوری آج ہمارا بیسک ٹوپک آف ڈسکشن جو ہوگا وہ اپنے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا آپ کو چونکہ ویسے بھی ہونا چاہیے کہ reducion oxidation یہ کیا ہوتا ہے reducion کسے کہتے ہیں reduction ہم کہتے ہیں removing of oxygen کو ٹھیک ہے یا آپ کہتے ہو addition of hydrogen کو یا آپ کہتے ہو addition of electrons ٹھیک ہے اور oxidation exactly اس سے opposite defined ہے مطلب ultra defined ہے اس سے removing of oxygen تھا یہاں پر عکیٹ astrolog پر ادعد شد banget کرنے کا مطلب ہے addition of oxygen addition of oxygen at the same time removal of hydrogen and removal of electrons ٹھیک ہے تو ان when oxidation reduction اب میں نے کہا تھا کہ zinc It has forward دو پلس میں اور دو elektrons lose کرے گا اس نے elektrons lose کی ہے نا یعنی removal Of electron ہوا زنک کے اندر سے تو ہم یہ کہیں گے کہ زنک کے اندر بیسکلی یہ جو اوپر آپ کے پاس reaction چل رہا ہے یہ والا جو آپ کے پاس reaction ہے یہ آپ کے پاس oxidation ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس والے reaction میں آپ کے پاس oxidation ہو رہی ہے تو بیسکلی جب بھی آپ کے پاس corrosion start ہوتی ہے نا تو پہلے آپ کے پاس evacuation reaction پروسید کرتا ہے اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے اوکسیڈیشن ایک اسنشل پارٹ ہے اوکسیڈیشن جب آپ نوملی بات کرتے ہو تو جس جگہ پر اوکسیڈیشن ہو رہی ہوتی ہے اس جگہ کو ہم انوڈ کہہ دیتے ہیں اور جہاں پر آپ کی ریڈکشن ہو رہی ہوتی ہے ہم اس کو کہتے ہیں کہ تھوڈ ٹھیک ہے یہ بھی آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے لاسٹ اپنے فیزکس کو ذرا کے اندر بھی آپ اپنا دیکھ چکے ہوگے کہ یہ انوڈز ہو کے تھوڈز کیا ہوتے ہیں اچھا اب ہم جاتے ہیں ایک چھوٹے سے ایکسپیرمنٹ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے لیٹسے ایک کنٹینر ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے کنٹینر ہے ایک ٹھیک ہے اور درمیان میں آپ نے ہلکی سی نا وہ ایک باؤنڈری سی لگائی بھی ہے تاکہ اس میں فلویڈ پڑا ہوئے فلویڈ آگے پیچھے نہ جا سکے اور یہ جو فلویڈ ہے یہ کون سا ہے آپ کے پاس یہاں پہ ایک طرف کو لٹسے آپ ڈال دو آئرن ٹھیک ہے آئرن پلس ٹو ٹھیک ہے اور دوسری طرف آپ ڈال دو اس میں کپر پلس ٹو ٹھیک ہے ایک طرف آپ نے ڈال دیا آئرن اور ایک آئرن آپ نے ڈال دیا کپر اور یہ بیسکلی آپ کے ون بولر سلیشنز ہوتے ہیں ٹھیک ہے دونوں کی کنسنٹریشنز دونوں طرف سیم ہیں جہاں پہ آپ نے آئرن کے آئین کا سلیشن ڈالا ہے نا وہاں پہ آپ ایک مٹیریل یوز کرو آئرن کا ٹھیک ہے لیٹسے یہ آئرن کا ہے پیور آئرن ٹھیک ہے یہ آپ نے آئرن کا مٹیریل یوز کیا اور یہاں پہ آپ نے کس کا یوز کیا جس کا آپ کا سلیشن تھا یہاں پہ آپ نے کس کا یوز کیا کپر کا تو بیسکلی اب آپ کے پاس یہ دو پلیٹس ہو گئی یہ آپ کے پاس کپر کی پلیٹ ہوگی اور یہ پہ آپ کے پاس پیور آئرن کی پلیٹ ہوگی اب آپ یہ کرو کہ ان دونوں پلیٹس کو اوپر ایک دوسرے سے لنک کر دو ایک وائر کے تھرو اور وائر کے درمیان میں آپ ایک وولٹ میٹر لگا دو یا ایک بلب لگا دو لیٹس اگر آپ بلب لگاتے ہو تو ہوگا اب یہ کہ آپ کے دو پاسیبلیٹیز ہیں یا تو آئرن پہلے اپنے آئین میں چینج ہو جائے گا اور ساتھ دو الیکٹرونز لوس کرے گا اور وہ دو الیکٹرونز یہاں سے پاس کرتے ہوئے آئیں گے کپر کی طرف اور کپر کیا کرے گا کہ کپر کے سلوشن جو ہے نا کپر کے سلوشن میں یہ والے آپ کے پاس آئینز ہیں کٹائنز یہ دو الیکٹرونز کو ایکسپٹ کریں گے اور یہ کپر بن کے ڈپوزٹ ہو جائیں گے کپر کے اوپر ایک پوسیبلیٹی تو یہ ہے اگر یہ ہوا تو اس کیس میں ہم آئرن کو کیا کہیں گے اینوڈ بکاوز آئرن پہ کیا ہو رہی ہے اوکسیڈیشن یعنی ریموویل آف الیکٹرون ہو رہا ہے اور ہم کپر کو کہیں گے پھر کتھوڈ اگر یوں ہو جائے دوسری پوسیبلیٹی یہ ہے کہ کپر جو ہے یہ چینج ہو جائے سی یو پلس ٹو میں اور دو الیکٹرونز دے دے اور وہ دو الیکٹرونز دیدہ وائر کے اندر سے پاس کرتے ہوئے آئرن کی طرف آئیں اور آئرن کے سلوشن کے اندر سے دو الیکٹرونز ایکسپٹ کرتے ہوئے جو کٹائنز ہیں وہ آئرن کے پیور آئرن اس کے اوپر ڈپوزٹ ہو جائے In this case اب ہم کپر کو آئرن اور آئرن کو کیتھوڈ کہیں گے In reality ہوتا یہ اوپر والا کیس ہے اور یہ اوپر والا کیس ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس 0.7 وولٹ کے قریب وولٹیج پروڈیوس ہوتی ہے اب اگر آپ یہ کرو کہ آپ دوبارہ یہی والا ریاکشن کرو اب یہاں پہ آپ کپر نہ یوز کرو بلکہ اب یہاں پہ آپ یوز کرو اس کی کپر کو آپ ریموو کر دو یہاں سے اور یہاں پہ اس طفعہ آپ یوز کرو زنک کیا یوز کرنا ہے زنک جیسے آپ نے پہلے کپر یوز کیا تھا اس طفعہ آپ کے پاس آ گیا زنک اور اسی طرح زیڈن پلس 2 آئین اب اگر آپ کے پاس دو پوسیبلیٹیز ہیں یا تو آئرن سے زنک کی طرف آئیں گے یا زنک سے آئرن کی طرف آئیں گے اب زنک کے کیس میں یہ ہوتا ہے کہ زنک سے آئرن کی طرف آتے ہیں یعنی زنک بیسکلی آکسیڈیشن ہو رہی ہوتی ہے زنک پہ ٹھیک ہے اور آئرن کے اوپر ریڈکشن ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ آئرن اس کے اوپر ڈپاؤزٹ ہونے لگ جاتا ہے اور اس کیس میں آپ کے پاس تقریباً 0.3 وولٹس وولٹیج شو ہو رہی ہوتی ہے وولٹ میٹر کے اوپر اب ہم یہ کیسے ڈیفائن کریں گے کہ کہاں پہ آکسیڈیشن ہوگی اور کہاں پہ آپ کے پاس ریڈکشن ہوگی آپ یوں کرو کہ ایک طرف تو آپ آئرن فکس رکھو اور سائٹ پہ آپ کبھی زنک لگاؤ کبھی کپر لگاؤ کبھی پلیٹنم لگاؤ کبھی مخلف چیزیں آپ چینج کرتے رہو تو آپ کے پاس کیا ہوگا کہ مخلف وولٹیجز آتی جائیں گی ان وولٹیجز کو آپ کیا کرو پھر آپس میں کمپیر کرو پھر آپ یہ ڈیسائیڈ کرو کہ کون سا میٹر لگانے سے کس سے کس کی طرف وولٹیجز پوڈیوس ہوگی کس پہ پوزیٹیف پوڈیجز پوڈیوس ہوگی اور کس پہ نیگٹیف پوٹینشل پوڈیوس ہوگا لیکن اب آئرن ہی کیوں یوز کرو ہمیں کوئی ایک سٹینڈرڈ چاہیے نا اب ہم چاہ رہے ہیں کوئی ایک سٹینڈرڈ ہو جائے جس سے ہم باقی ہر ایلیمنٹ کو کمپیر کر سکیں بیسیکلی وہ جو سٹینڈرڈ ہوتا ہے وہ آپ کا سٹینڈرڈ ہائیڈروجن الیکٹروڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے جس کے اندر آپ کی ایک پلیٹنم کی پلیٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے پلیٹنم پی ٹی کی ایک پلیٹ ہم یوز کرتے ہیں اور ساتھ میں کیا کرتے ہیں کہ آپ بیچ میں ہائیڈروجن ڈال دیتے ہیں ایچ پلس آئنس ڈال دیتے ہیں دھیر سارے اور یہاں پہ آپ ہلکا سا ایک سائٹ سے آپ ہول کر کے یہاں سے آپ پمپ ان کرنا شروع کر دیتے ہو ایچ ٹو گیس ٹھیک ہے ایچ ٹو گیس اور یہ ایچ ٹو گیس کیا کرتی ہے کہ یہ سلوشن کے اندر بابلز کی فارم میں اوپر جانا شروع کر دیتی ہے اب یہ تو آپ کی ایک سائٹ ہوگی نا دوسری طرف آپ کیا کرتے ہو کہ دوسری طرف آپ وہ چیز لگا دیتے ہو جس کی آپ نے میئر کرنا ہے پوٹنشل فر ایکزمپل یہاں پہ کوئی میٹل ہے جس کا نام ایم ہے اور اس میٹل کو آپ نے کنیکٹ کر دیا یوں اور یہاں پہ ایم پلس آئینز ہیں سارے ٹھیک ہے اور کنسنٹریشنز ان دونوں کی سیم ہونی چاہیے اگرین اسی طریقے سے آپ وولٹیج اوپر یوں کر کے لگاؤ ٹھیک ہے اب جو اس پوائنٹ کے اوپر اس پوائنٹ پہ میں روپیٹ کر رہا ہوں جو آپ کا یہ والا پوائنٹ ہے اس پوائنٹ پہ جو وولٹیج ہوگی نا اس کو ہم کہتے ہیں سٹینڈرڈ ایم ایف ویلیو ٹھیک ہے اس میٹل کی یعنی اس ایم میٹل کی سٹینڈر ایم ایف ویلیو وہ وولٹیج ہوگی جو اس پوائنٹ پہ یہاں پہ اگزسٹ کرے گی ٹھیک ہے تو اب مختلف میٹلز کے لئے مختلف ویلیوز اگزسٹ کرتی ہیں اور وہ ویلیوز کیا ہوتی ہیں وہ آپ کی یہ ویلیوز ہوتی ہیں اور یہ بیسیکلی ان ویلیوز کے ساتھ یہ جو آپ کے پورا ٹیبل بنتا ہے ہم اس کو سٹینڈرڈ ای 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 سیڈیز کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ آپ اپنے پریویس کلاسز کے اندر بائدوئے پڑ چکی ہو سٹینڈرڈ ایلیکٹروڈ پوٹینشل یہ آپ کے پاس وی نوڈ آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس دیکھو گولڈ گولڈ ریاکشن کرتے ہیں دیکھو نا لیڈیز گولڈ پہنتی ہیں کیوں پہنتی ہیں بیکوز گولڈ جو ہے وہ کسی چیز کے ساتھ ریاکشن کرتا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے گولڈ جو ہے وہ انرٹ ہے ٹھیک ہے یا آپ یوں کہہ لو کہ آپ پر نیچے سے دیکھنا شروع کرو پٹیشم کو اگر آپ دیکھو نا پٹیشم کے کیس میں آپ کی وولٹیج جو ہے وہ مائنس 2.9 ہے مائنس 2.9 کا مطلب یہ ہوا کہ اس پوائنٹ پہ آپ کی بہت ہی ہائیلی نیگیٹیو ویلیو ہے تو جب یہاں پہ ہائیلی نیگیٹیو ویلیو ہوئے تو کرنٹ سارا کا سارا یہاں سے اس سائٹ پہ فلو کرے گا ٹھیک ہے الیکٹرونز میٹل سے اس سائٹ پہ فلو کریں گے یہی وجہ ہے کہ کے بیسکلی کے پلس میں اور ایک الیکٹرون میں چینج ہوگا اور وہ الیکٹرون ہائیڈروجن کی طرف جائے گا اور ہائیڈروجن اس الیکٹرون کو ایکسپٹ کرے گا اور دو مل کے ہائیڈروجن گیس بنا دیں گے ٹھیک ہے تو اگر آپ یہاں پہ بات کرو دیکھو پوٹیشیم پوٹیشیم سے کم رییکٹیو ہے جتنا آپ بیچے ہوگی اتنی رییکٹیوٹی زیادہ ہوگی ٹھیک ہے اتنا اینوڈک ہوگا یا اتنی اکسیڈیشن زیادہ ہوگی آپ یہاں پہ درمیان میں دیکھو آپ کو کئی آئیرن نظر آر آئیرن آئیرن کہاں پہ ہے یہ ہے وہ رییکشن جو میں آپ کو کہہ رہا تھا ٹھیک ہے ہمارے پاس تو یہ والا رییکشن ہو رہا تھا فیرس والا اوپر پیسے فیرک بھی ہے حالکہ ہم فیرس کی بات کریں ٹھیک ہے اب فیرس کو ذرا آپ کمپیر کرو کہ پہلے آپ نے رییکشن کس کے ساتھ کرایا تھا کوپر کے ساتھ آپ کوپر ڈھون دو کاراں کوپر ہے آپ کے پاس یہ اور کوپر اور آئرن دونوں کا جو سٹینڈڈ الیکٹروڈ پوٹنشل ہے وہ کیا ہے نیگٹیو 0.44 اور دوسرے کا ہے پلس 0.34 اور اگر ان دونوں ویلیوز کو آپ ایڈ کرو یا اس میں سے آپ اس کو سبٹریک کرو بیسیکلی تو آپ کے پاس 0.78 وولٹس آ جاتا ہے اگزیکلی وہی ویلیو جو میں نے آپ کو پتائی تھی کہ کوپر اور اور آئرن کی کیس میں درمیان میں ان کے آ جاتی ہے اسی طریقے سے اگر آپ یہ کرو اور ہاں ایک اور چیز بھی کہ الیکٹرونز آئرن سے کوپر کی طرف گئے تھے یا کوپر سے آئرن کی طرف بیسیکلی آئرن سے کوپر کی طرف گئے تھے اس کی ریزن بھی یہ کہ جو نیچے والے ہیں یہ زیادہ رییکٹیو ہیں یہ زیادہ اچھے انوڈز ہیں بناتے ہیں یا آپ یوں کہلو کہ کیا use کیا تھا زنک اور جب آپ نے زنک use کیا تھا تو پھر یہ ہوا تھا کہ آئرن سے الیکٹرونز زنک کی طرف آئیتے یا زنک سے آئرن کی طرف زنک سے آئرن کی طرف آئیتے ٹیک ہے زنک سے آئرن کی طرف لیکن امیشہ آپ یوں سمجھ لو کر نیچے سے اوپر والے کی طرف جائیں گے ٹیک ہے نیچے سے اوپر والے کی طرف جائیں گے اس کی لیزن میں آپ کو نیٹیر میں بتا چکا ہوں تو یہ تھی آپ کے پاس الیکٹرو کیمیکل تھیوری اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کے پاس دو میٹلز آپس میں کنٹیکٹ میں ہوتے ہیں فر ایکزمپل یہ میٹل اے ہے اور ساتھ اس کے جڑا ہوا ہے میٹل بی ٹھیک ہے اور یہ دو میٹلز ہیں اور یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں ہم اس کو فل کر دیتے ہیں یہ آپ کے پاس میٹل اے ہے اور یہاں پہ ہے آپ کے پاس میٹل بی یہ جو دو میٹلز ہیں اب ان کا جو پوائنٹ آف کونٹیکٹ ہے اس پوائنٹ پہ یہ ہوگا کہ اگر یہاں پہ آپ کا کوئی ایک میٹل ہے اور یہاں پہ آپ کا دوسرا میٹل ہے کوئی ایک ان میں سے پہلے آکسیڈائز ہو جائے گا ٹھیک ہے فر ایکزمپل یہ M ہے یہ M چینج ہو جائے گا M پلس میں اور ساتھ الیکٹرون لوس کرے گا اور ہو سکتا ہے یہ دو الیکٹرونز لوس کرے اور M2 پلس میں چینج ہو جائے اور وہ جو الیکٹرون ہے وہ یہ دوسرا والا accept کر لے گا اور وہ یہ پورا پروسس in the presence جو آپ کے عموماً دیکھتے ہیں وہ آپ کے acid جو کہ sobie بارس جورجن آپ کے پاس سب سے don qun cinq مvereそれでは اب آپ دیکھو یہ جو دو ہے نا ہیڈروجن وارٹر اور کاربن ڈیوکسائیڈ یہ دونوں ملکے کیا بناتے ہیں کاربونک ایسیڈ ایچ ٹو سی او تھری اور کاربونک ایسیڈ آپ کے پاس جو ہیں وہ اس فارم میں ایگزیسٹ کرتے ہیں ایچ پلس اور بائی کاربونیٹ آئین مائنس یہ آپ کے یوں ایگزیسٹ کرتے ہیں یہ جو آپ کا ایچ پلس آئین ہے نا بیسکلی اس کو ایک الیکٹرون کی ضرورت ہوتی ہے تو یوں ہوتا یہ ہے کہ آپ کے الیکٹرونز جو ہیں نا وہ کسی ایک میٹل سے لیتا ہے اور دوسرے میٹل کو سپلائے کرتا ہے اور یوں آپ کا میٹل جو ہے وہ کروڑ ہونے لگ جاتا ہے یہ آپ کی کروژن ٹیک پلس کرتی ہے تو آج کے لیکچر میں بس اتنا ہی آج کے لیکچر میں ہم لوگوں نے کیا کروژ کیا کہ کروژن ہم کہتے کس چیز کو ہیں اور وہ ہوتی کیسے ان جنرل کروژن کیسے ہوتی ہے اور آج ہم لوگوں نے الیکٹرو کیمیکل سیریز کو ریٹیل میں ڈسکس کی ہے کہ الیکٹرو کیمیکل سیریز کیا ہوتی ہے اور الیکٹرو کیمیکل تھیوری ہم بیسیکلی اس پوری تھیوری کو کہتے ہیں کہ جس میں آپ کے پاس مختلف والٹیجز پروڈیوس ہوتی ہیں اور ایک کیمیکل کی ری ایکٹیویٹی دوسرے کے نصفر زیادہ ہوتی ہے اور ایک اور چیز میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں یہ جو آپ نے یہاں پہ پڑھا تھا کہ آپ کے پاس ایک کنٹینر تھا جس کے اندر دو آپ نے ایک الیکٹروجز کیے تھے آپ کے پاس اندر ہو گیا تھا ایک کتھوڑ ہو گیا تھا اور آپ نے ایک کائنڈ آف سیل بنا دیا تھا کیونکہ آپ والٹیج پروڈیوس کر رہے ہو تو اس کا مطلب ہے یہ سیل بن گیا اور اس کو آپ اندر جی سورس کے طور پر یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو ایسے سیلز واقعی بھی بھی اگزیسٹ کرتے ہیں اور ایسے سیلز کو ہم لوگ گلوینک سیلز کہتے ہیں ٹھیک ہے گلوینک سیلز کہتے ہیں اس کے بعد ایک اور امپورٹن پوائنٹ یہ ہے کہ جو آپ نے سٹینڈر ہیروجن الیکٹروڈ یا سٹینڈر ای 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 سیریز پڑی ہے یہ سٹینڈر اس میں ہم لوگوں نے کیا لیا تھا ہیروجن گیاز کو ٹھیک ہے ایک اور بھی آپ کے پاس سیلز ہوتی ہے اور وہ سیلز ہوتی ہے اس سیلز کا نام ہوتا ہے گلوینک سیلز ٹھیک ہے یعنی بسکر آپ کے پاس دو سیلز ہیں جسے آپ ریاکٹیوٹیز کو چیک کرتے ہو گلوینک سیلز یہ ہوتی ہے کہ اس میں جو آپ کا سٹینڈر ہوتا ہے وہ وارٹ کے اندر ہوتا ہے ہیروجن کے اندر نہیں ہوتا تو بیسکلی وہ ریاکٹیوٹیز کو شو کر رہا ہوتا ہے ان وارٹ تو وہ آپ کے پاس ہوتی ہے گلوینک سیلز ٹھیک ہے بس آپ کو اتنا آئیڈیا ہونا چاہیے کہ آلموسٹ وہ بھی دیکھنے میں ایسی ہی ہوتی ہے جیسے آپ کو یہ والی سیریز میں نے دکھائی ہے ٹھیک ہے اس میں بھی عمومن سب سے اوپر آپ کے پاس پلیٹنم وغیرہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور سب سے نیچے آپ کے پاس یہ ایلوائنگ یہ جو 1A کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں آپ کے پاس 1A اور 2A کے ایلیمنٹس جو ایزیلی آپ کے پاس اکسیڈائز ہو جاتے ہیں یا آپ ان کی آپ کے ایلوائنیزیشن انرجیز بہت کام ہوتی ہیں تو آج کے لیکچر میں فائنلی جو میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ انفرمیشن دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو رسٹ ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے جو اس کو آپ زنک کہتے ہو ٹھیک ہے یہ زنک کیا ہوتا ہے رسٹ بیسیکلی آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا کہ آئرن جو ہوتا ہے نا وہ اکسیڈائز ہو کے بناتا ہے ٹھیک ہے آپ کہلو کہ آئرن جو ہے وہ اکسیڈائز ہوگا تو کیا بنائے گا آئرن جو ہے اور آپ کو پتا ہے کہ رسٹ ہمیشہ پانی لگنے کی وجہ سے ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ آئرن وارڈر کے ساتھ ریاکٹ کرتا ہے اور کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ کہ کہیں پہ آکسیڈائز نہیں ہے اور وہاں پہ رسٹ لگ گیا رسٹ بیسیکلی آکسیڈیشن ہی کو کہتے ہیں یہ جو باقی آکسیڈیشن آپ دیکھ رہے تھے اس میں بھی تو آکسیڈیشن ہی ہو رہی تھی نا تو آئرن کے کیس میں آکسیڈیشن یوں ہوتی ہے کہ آکسیڈیشن خود ریاکٹ کر جاتا ہے آئرن کے ساتھ اور آکسیڈیشن جب ریاکٹ کرتا ہے تو وہ بیسیکلی کیا کبھناتا ہے آپ کے پاس آپ کے پاس دو فیرس کے آئنز بنا دیتا ہے وہ آئرن چینج ہو جاتا ہے یہ آپ کے پاس آئرن ہے نا یہاں پہ دو آئرن کے ایلیمنٹ سے ریاکٹ کرتے ہیں اور یہ دو فیرس کے یوں بنا دیتے ہیں یعنی آئرن آکسیڈائز ہو کے یہ بن جاتا ہے اور دو الیکٹرون ساتھ میں چھوڑتا ہے وہ جو دو الیکٹرونز ہیں وہ آپ کے اکسیجن وغیرہ کے ساتھ ریائک کر جاتے ہیں اور وہ اوکسائیڈ بنا دیتے ہیں وہ اوکسائیڈ آپ کے وارڈر کے ساتھ ریائک کر کے ہائیڈر اوکسائیڈ بنا دیتے ہیں تو آپ کے پاس بیسیکلی بیلنس ٹری ایکشن یہ پورا بن جاتا ہے اب ان دو پہ اگر آپ اور کرو یہ تو دونوں یہ بھی لکھے ہیں اس کو آپ یوں بھی لکھ سکتے ہو فیرس ہائیڈر اکسائیڈ کے اندر مزید پانی ڈال دو اور مزید اس کے اندر اکسیجن اگر آپ ڈال دو تو پھر کیا ہوگا کہ مزید پانی اور اکسیجن کی وجہ سے یہ فیرس ہائیڈرائیڈ آکسیڈائز ہوکے فیرک ہائیڈرائیڈ بن جائے گا اور فیرک ہائیڈرائیڈ کا فرمولہ آپ کے پاس فی او ایج 3 ہوتا ہے اور یہ جو آپ کے پاس فیرک ہائیڈرائیڈ بنا ہے اس کو زنک کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہے بہت انٹریسٹنگ چیز ہے آپ نے یاد رکھنی ہے اگر آپ زنک چاہتے ہو کہ کسی مٹیریل کو آئیرن وغیرہ کو نہ لگے تو آپ کو یہ چاہیے کہ اس کو پانی سے دور رکھو پہلی پوسیبلیٹی تو یہ ہے کہ آپ جو کر سکتے ہو وہ یہ کر سکتے ہو کہ اس کو پانی سے دور رکھو اور دوسری ایک ایسی بات جو کہ پوسیبل نہیں ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو آکسیجن سے دور رکھو اور آکسیجن سے دور آپ اس کو کیسے رکھ سکتے ہو آکسیجن سے دور رکھنے کے لیے آپ کو اس کو سپیس میں لے کے جانا پڑے گا تو آپ آکسیجن سے تو اس کو دور نہیں رکھ سکتے تو آپ اس کو اٹلیسٹ وارٹر سے دور رکھ سکتے ہو ٹھیک ہے تو بسکلی آئرن آکسیڈائز ہو کے آئرن کا ہائیڈرو سائٹ بناتا ہے اور یہ بسکلی زنگ ہوتا ہے ٹھیک ہے کروزن کی کروزن کی ٹائپس ٹھیک ہے کروزن بہت سی ٹائپس کی ہوتی ہے ایک تو ہم لوگ وہ ڈسکس کریں گے ساری اور پھر اس کے بعد ہم لوگ میتھڈز آف پریونشن بھی دیکھیں گے کہ کروزن سے کیسے بچا جا سکتا ہے میتھڈز آف پریونشن